ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست آمیر اور آج میں آپ کو بتاؤ گا کہ یوٹیوب کے اوپر پیسے کس طرح سے کمائے جاتے ہیں آپ یقین مانے بہت ہی ایزی ہے پیسے کمانا یوٹیوب چینل پر اور موسٹلی جن لوگوں کے لیے یہ ایشو رہتا ہے کہ یار یوٹیوب پہ پیسے کمائے جاتے ہیں یعنی کمائے جاتے ہیں وہ اکثر ہی اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور کئی لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار واقعی یوٹیوب پہ پیسے کمائے جاتے ہیں کیا لوگ پیسے کمارے ہیں یوٹیوب پہ اور یوٹیوب پہ پیسے کمانا بہت ایزی ہے ایزی اور مشکل یہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ پیسے کمائے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر بہت سے لوگ پیسے کمارے ہیں آپ یقین نہیں مانیں گے کہ چھوٹا سے ایک بچہ آٹھ سال کا دس سال کا یا پندرہ سال کا بچہ اس نے بھی پیسے کمائے ہیں وہ کس طریقے سے کمائے ہیں بلکل ایزی اس کے والدین نے اس کی وڈیوز بنائیں اس کی شرارتیں کرتے ہیں وہ جو بھی کر رہا ہے وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے ہس رہا کھیل رہا ہے حق رہا ہے جو بھی کر رہا ہے اس کے پیرنٹس اس کی وڈیو بنا دیتے ہیں اس پہ کچھ فنی وڈیوز آ جاتی ہیں کچھ اچھے ایموشنز آ جاتے ہیں تو وہ ویڈیو یوٹیوب پر چڑھا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں جی عدیل کی سٹوری ندیم کی سٹوری وسیم کی سٹوری می سن سٹوریز اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے گھروں میں بلیاں رکھی ہوئی ہیں ورڈز رکھے ہوئی ہیں اور ڈاگ ڈاگ کا سب سے زیادہ یوٹیوب جینل پر ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ یوٹیوب پر جو اپنے ڈاگ کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں یہ میری باتیں نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھیں گے آپ سمپلی لکھ دیں میڈاگ سٹوریز لکھ دیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جی ڈاگ کی ویڈیوز ہے ڈاگ بیمار ہے اس کی ویڈیو میرا اپنا ایک چینل ہے دانش پیٹس کے نام سے ہے ایسٹی فیشن چینل کے نام سے ہے اور بیسیکلی یہ ویڈیو جو میں ابھی شوٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ وہ بیسی ایک پلان بنا کے نہیں بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تو آئی ہوپ کہ میں جو بھی یوٹیوب کی ٹپس ہیں میرے پاس جو بھی یوٹیوب چینل کو بڑھانے کی اور اس کا سبسکرائبرز کیسے بڑھانے ہیں جو چیزیں میں نے خود سے پریکٹیکلی کی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو گا اور بس اتنا کہنا چاہا رہا ہوں کہ کوئی بھی کوئی بھی شخص آپ یقین مانے یوٹیوب چینل پر پیسے کما سکتا ہے اور بہت ایزی لی کما سکتا ہے آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہے آپ کے پاس موبائل ہونا ضروری ہے آپ کے پاس اگر اچھا موبائل ہے تو آپ اس موبائل پہ ویڈیو ہاں ویڈیو بنانا ایک اچھا کانٹنٹ بنانا ایک اچھی ویڈیو بنانا یہ بہت ضروری ہے اور ٹاپک اچھا ہونا چاہیے اگر آپ یقین مانے کہ سن کر حران ہو جائیں گے انڈیا کے اندر ایک لڑکی ہے اس کے گھر میں کوئی ویڈیو اس کے گھر میں کوئی بھی ڈاگ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا جو کھانا ہوتا تھا وہ باہر سٹریٹ ڈاگس کو دیتی تھی اس کے سٹریٹ ڈاگس کے ساتھ کافی ظاہر ہے کہ جانور کو جب آپ کھانا دیں گے تو اس کے ساتھ آپ کی دوستی تو ہوگی نا تو بس اس کے دوست بنے وہ ڈاگس کی ویڈیوز بناتی چلتی بناتی رہی ہے وہ ویڈیوز کافی اس نے ویڈیوز بنائے پھر اس نے اپنے گھر میں ڈاگ رکھنا شروع کر دی ہے تو آج وہ یقین مانے اتنے پیسے کھماری ہے یوٹیوب چینل کے اوپر تو یوٹیوب چینل جو ہے وہ بیسیکلی عوام جو گھروں میں بیٹھے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لوگ ڈون میں تو ویسی لوگ انٹرنیٹ کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے چلو یار کچھ نہ کچھ تو ملے گا تو آپ لوگوں کے لیے اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا ککنگ کرتا ہے تو آپ اس کی ویڈیوز بنائیں اگر آپ کے کوئی بڑا بھائی یا والدین یا کوئی بھی عزیز آپ دیکھیں وہ اچھا ایک میکینک ہے ٹھیک ہے یا وہ ترکھان ہے یا پھر وہ موٹسیکل میکینک ہے کار میکینک ہے آپ ان لوگوں کی ویڈیو بنائیں اور میرے گھر سے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے جسٹ اس کی ویڈیو بنانی ہے اور ویڈیو بناتے پر ساتھ ساتھ پوچھیں آپ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیسے ہے یہ کرنا ضروری ہے تو اس کی ویڈیو بنائیں اور رہی بات ویڈیو کو بنانے کے بعد آپ نے یوٹیوب چینل پر کیسے اپنا چینل بنانا ہے اور یوٹیوب کے اوپر آپ نے اس کو کیسے چینل کو پرموڈ کرنا ہے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں میں سٹیپ با سٹیپ یہ چیزیں ساری ڈالو گا اور کچھ ٹرکس ہوتی ہیں کہ آپ اس کے ٹیگز کیسے ڈالیں کہ آپ کا ویڈیو جو ہے وہ جل سے جل جو ہے نا وہ وائرل ہو جائے تو ایک دو ویڈیوز وائرل ہو جائے تو چینل خود با خود جو نا گروہ کرتا ہے تو فرنڈز آپ یقین مانیں کہ بہت سے لوگ کئی سالوں سے یہ سوچ کر بیٹھیں یار میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے یار میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے اور آدھی زندگی تو ان کی اس بات پر گزر گی ہے کیا یوٹیوب چینل سے پیسے کمائے جاتے ہیں یقین مانے پیسے کمائے جاتے ہیں اور پاکستان میں لکھ اور ربیہ کمائے جا رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ پیسے نہیں کمائے جاتے یوٹیوب چینل کے ذریعے پیسے کمائے جاتے ہیں اور کوئی فراد نہیں ہے کام اچھا ہنا چاہیے آپ نے محنت کرنی ہاں ایک اور چیز اگر آپ پرینک اچھا کرتے ہیں اگر آپ بوڈی بلڈر ہیں آپ اس کی ویڈیوز بنائیں اور بہت سے بہت سے ایزی وے ہیں یار ایزی وے ہیں اگر آپ بول نہیں سکتے نو ایشو آپ ویڈیوز بنائیں میوزک دیں پیچھے ویڈیوز کے لیکن ویڈیو اچھی ہونی چاہیے برڈز کی ویڈیوز ہونی چاہیے اور میرے خیال سے اگر ایک انسان نے اپنے گھر میں ڈاگ رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے ڈاگ کی باتیں بتانا وہ کیا کھاتا ہے اس کو پوٹی ٹریننگ کیسے دینی ہے یہ چیزیں بہت ایزی ہیں آپ نے جسٹ یہ بتانا ہے آپ کی ویڈیو جو بیسیکلی ایک ویڈیو کے لیے اگر ہم اپن کرتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر موٹر سائیکل کے حوالے سے لینے کہ جی میں نے موٹر سائیکل کو اولٹر کرنا ہے تو میں وہ لکھو گا میرے پاس ہزاروں ویڈیو آ جائیں گی پاکستان کی ویڈیوز آ جائیں گی انڈیا کی ویڈیو آ جائیں گی وہ جس نے اپنا ایک چیز سیکھنی ہے کہ یار یہ کاربیٹر کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے تو ڈیفنیٹلی اس نے ایک ویڈیو نہیں دیکھنی ہے اس نے تین چار پانچ سات آٹھ ویڈیوز دیکھنی ہے آپ کو تو ایک ویو مل گیا اسی طرح کر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کیا فرینڈ ہے وہ شیف ہے وہ اچھا بار بی کیو بناتا ہے آپ اس سے بات کریں یار تو کب بنائے گا بار بی کیو میں نے آنا ہے ترے پاس ویڈیو بنائیں نہیں آپ ویڈیو بناتے چلے جائیں اپلوڈ کرتے چلے جائیں آپ کا چینل گرو کرے گا جب آپ کا چینل گرو کرے گا سبسکرائبر بڑھیں گے آپ کے چینل کے اوپر مونٹائز اون ہوگا آپ پیسے کمائیں گے لیکن یہ نہیں کہ آپ پیسے کم آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے تو آپ ویڈیو نہ بنائیں یہ کام نہیں کرنا آپ آپ نے ویڈیو نہیں روکنی بس ویڈیو بنانے ہی جتنی ویڈیو بنانے تو میں آج جس میں نے آپ کو اتنا بتایا آج میرا ویڈیو بنانے کا یہی تھا کہ آپ ویڈیو بنائیں یوٹیوب پر چڑھائیں یوٹیوب چینل پر آپ انرننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس بات کو آج آپ لکھ لیں کہ جو لوگ میرے بھائی بیٹھے ہیں کہ نہیں جی یوٹیوب چینل پر پیسے نہیں ملتے نہیں جی یہ تو ایسی بکواس ہے یہ ہے لوگ فیموس ہونے کے لئے ویڈیو بناتے ہیں نہیں یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنانے سے لگانے سے آپ کو پیسے ملتے ہیں صرف آپ کو ویڈ کرنا ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل آپ کو مونٹائز کب کرتا ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں میرا نام آمیر ہے اور میں آپ کو ہر چیز بتاؤ گا تینکیو سو بچ دعافیس